بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن کی دو قسمیں ہیں حسن لے اینہی حسن لے غیرہی حسن لے غیرہی کی ان کے بیان کے مطابق دین قسمیں ہیں غیر معمور بیہی کے ادا کرنے سے ادا نہ ہو غیر معمور بیہی کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے وہ غیر یہاں غیر سے مراد ہے جس کی وجہ سے معمور بیہی میں حسن آیا ہے معمور بیہی میں جس کی وجہ سے حسن آیا ہے وہ غیر معمور بیہی کے ادا کرنے سے ادا نہ ہو یا ادا ہو جائے تیسری قسم ان کے بیان کے مطابق وہ معمور بھی جو حسن ہو اس وجہ سے کہ اس کی شرط میں حسن ہے شارہ ان تینوں قسموں کے بارے میں اس تقسیم کے بارے میں یہ کہتے ہیں فی حادت تقسیم وامثلتی مسامحات اس تقسیم میں بھی تسامح ہے اور اس کی مثالوں میں بھی تسامح ہے تقسیم میں کیا تسامح ہے مثال میں کیا تسامح ہے تعبیر میں کیا تسامح ہے ہر تسامح کو آپ اس میں پڑھیں گے اس لیے پہلے ہی سب کو بتا دینا اس میں کوئی فادہ نہیں ہے وہ تفسیری بحث انہوں نے کی ہے سب کا بیان آ رہا ہے لینہ زمیرہ لینہ زمیرہ ہوا یہ پہلی تسامح کا بیان تسامح جو نمبر ایک ہے اس کا بیان لینہ زمیرہ ہوا راج ان علی الغیر مطن کی عبارت کیا ہے وَهُوَا اِمَّا اَنْلَا يَتَعَدَّا بِنَفْسِ الْمَامُورِ بِهِ اَوْ يَتَعَدَّا اَوْ يَكُونَا حَسَنًا لِحُسْنِنْ فِي شَرْتِ اس عبارت میں مطن کی جو عبارت ہے اس میں جو ہوا ہے یہ ہوا کا مرجے کیا ہے غیر دو چیزیں یہاں ہیں نا مامور بیہی اور غیر جس غیر کی وجہ سے مامور بیہی میں حسن آیا ہے تو یہاں ہوا کا مرجے کیا ہے غیر وہ غیر یا تو ادا نہیں ہوگا نفسِ مامور بیہی سے ہوا کا مرجے کیا ہے اوپر جو آیا تھا اولِ غیر ہی ہوا کا مرجے وہی غیر ہے لینہ ضمیرہ ہوا راجعونِ الالغیر اس لئے کی ہوا کی ضمیر یہ غیر کی جانب راجع ہے پھر اسی عبارت میں آگے جو آیا ہے اَوْ يَكُونَا اس میں یکونَا کی جو ضمیر ہے وہ مامور بیہی کی طرف راجع ہے معنی یہ ہے اَوْ يَكُونَا یا مامور بیہی حسن ہو اس لئے کہ اس کی شرط میں حسن ہے تو ایک ہی عبارت میں کئی ضمیریں ہیں وَهُوَا اِمَّا اَنْ لَا يَتَعَدَّا اَوْ يَتَعَدَّا اَوْ يَكُونَا تو ہوا کی ضمیر کا مرجے تو غیر یکونَا کی ضمیر کا مرجے معمور بیہی تو یہ انتشارِ زمائر ہے یہ پہلا تسامنہ ضمیریں ایک ہی طرف راجع ہونی چاہیئے اگر اس طریقی کی عبارت ہوتی ہے تو اس لیے کہ ہوا کی ضمیر کا مرجے غیر ہے اور یکونوں کی ضمیر کا مرجے معمور بیہی ہے وَفِيهِ انتشارُن اور اس میں انتشارِ ضمیر ہے معنی یہ ہے مرجے متعین کر دیا عبارت کا مطلب کیا ہے اس کو بتا رہے ہیں اَنَّ ذَالِكَ الْغَيْرَ الَّذِي هَسُنَ الْمَامُورُ بِهِ لِعَجْلِهِ وہی ہوا کی ضمیر کا مرجے غیر کو مان کر کے وہ غیر جس کی وجہ سے معمور بیہی میں حسن آیا ہے اِمَّا أَنْ لَا اَتَعَدَّا بِنَفْسِ فَيْلِ الْمَامُورِ بِهِ یا تو وہ غیر نفس فیلِ مامور بیہی سے عدا نہیں ہوگا فیلِ مامور بیہی کو کرنے سے وہ غیر عدا نہیں ہوگا بَلْ لَا بُدَّا اَنْ يُجَدَ الْمَامُورُ بِهِ بِفَيْلِ نَاخَرْ بلکہ ضروری ہوگا کہ معمور بیہی دوسرے فیل سے پایا جائے اور اس غیر کے لئے الگ سے فیل کرنا پڑے دونوں کے لئے الگ الگ فَهُوَا كَامِلُن فِي كَوْنِهِ حَسَنًا لِلْغَيْرِ یہ حسن لِغَيْرِهِ ہونے میں کامل ہے کیونکہ غیر اور معمور بھی دونوں الگ الگ ہیں ایک فیل سے دونوں عدا نہیں ہوتے ہیں تو غیریت تام ہے اس لئے حسن لِغَيْرِهِ ہونا بھی کامل ہوگا اور یتعدہ بنفس فیل المامور بھی یا وہ غیر نفس فیل مامور بھی سے عدا ہو جائے گا لا اعتاجو الہ فیل ناخر کسی دوسرے فیل کی الگ سے ضرورت نہیں ہوگی مامور بھی کو عدا کیا کہ غیر بھی عدا ہو گیا غیر کو عدا کرنے کے لئے الگ سے کوئی فیل نہیں کرنا فَهُوَا قَرِيبٌ مِّنَ الْحَسَنِ لِغَيْنِهِ تو یہ حسن لِغَيْنِهِ کہ قریب ہے کیونکہ جو یہاں غیر ہو رہا ہے دونوں غیر اور مامور بھی دونوں ایک ساتھ عدا ہو جا رہے ہیں تو جب دونوں ایک ساتھ عدا ہو گئے تو یہ حسن لِغَيْنِهِ کے مشابہ ہو گیا جیسے وہاں دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں ایسے یہاں بھی ہو گیا اس لئے یہ حسن لِغَيْرِ ہی ہونے میں کامل نہیں ہے فَهُوَا قَرِبٌ مِّنَ الْحَسَنْ لِغَيْنِهِ انتشارِ زمیر ہے کی نہیں اوپر مطن میں یا وہ مامور بھی ہی حسن ہو اس لئے کہ اس کی شرط میں حسن ہے شرط اس کی کیا ہے مامور بھی ہی کی وہاں القدرت اور وہ قدرت ہے یعنی لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لِعَهَدٍ بِأَمْرٍ مِّنَ الْمَامُورِ اِلَّا بِحَسْبِ طَاقَتِهِ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز کا پابند نہیں بناتا ہے مگر اس کی طاقت کے مطابق کسی کو مکلف اس کی طاقت کے مطابق اللہ بناتا ہے تو قدرت جو شرط ہے اس شرط میں حسن پایا جاتا ہے شرط میں حسن پایا جانے کی بنیاد پر مامور بھی ہی کیا ہے حسن ہو گیا یہ چھٹی قسم اس کو انہوں نے بتایا کہ یہ چھٹی قسم ہے یہاں یقون کا مرجے مامور بھی ہی ہے اللہ بِحَسْبِ طَاقَتِهِ وَقُدْرَتِهِ فَحَاذَا عَيْزَنْ حَسَنُ یہ بھی کیا ہے حسن ہے لیکن میں نے اس سے پہلے پہلے ہی سبق میں بتایا تھا کہ حسن کا کئی معنی ہوتا ہے ایک تو صفت کمال اور صفت نقصان کی بنیاد پر اسے حسن کہا جاتا ہے اور محلے اختلاف یہ ہے کہ جس پر تعریف و توصیف اور ثواب کا ترتب ہو وہ حسن ہے جس پر مضمت اور عقاب کا ترتب ہو وہ قبیح ہے حسن و قبو کے اس معنی کے اعتبار سے اختلاف تو جس میں جس معمور بھی میں حسن ہو اس کی شرط میں حسن پائے جانے کی وجہ سے یہ تو محلے اختلاف ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس پر ثواب و عقاب کا ترتب تو ہوتا ہی نہیں ہے تو جو معنی پیان کیا گیا تھا اس سے پہلے حسن و قبو کا جو محلے اختلاف تھا وہ چیز اس حسن میں متحقق نہیں ہے لہٰذا اس کو اقسام میں اس کے شمار کرنا یہ تسامو یہ قسم نہیں ہے تو پھر کیا ہے کیسے اس کو شمار کیا اس کو یہ بتائیں گے فہادہ ایزن حسن تو یہ بھی حسن ہے لیکن صفت کمال کی بنیاد پر یہ کیا ہے حسن ہے اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قسم حقیقت میں قسم نہیں ہے حسن لغیرہی کی یہ حقیقت میں حسن لغیرہی کی قسم نہیں ہے ولیکنہ شرط للأقسام الخمسة المقدمت لغیرہی ولغیرہی لیکن یہ گجشتہ پانچوں قسمو حسن لغیرہی نہیں ہے اور لغیرہی کی گجشتہ پانچوں قسمو پانچوں کے لیے شرط ہے حسن لغیرہی کی تین قسمیں اور حسن لغیرہی کی دو قسمیں جن کا ابھی بیان ہوا ان پانچوں کے لیے قدرت یہ شرط ہے یہ حسن لغیرہی کی قسم نہیں ہے پانچوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ قدرت ہو تب ہی معمور کسی چیز کا حکم دیا جائے گا اگر قدرت ہی نہیں ہے تو حکم کیوں ہوا اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں حسن لغیرہی کی قسم نہیں ہے لیکن یہ حسن لغیرہی کی گجشتہ پانچوں قسموں کی شرط ہے پانچوں قسموں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے یہ کہتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جمہور نے اسے قسم کے طور پر ذکر نہیں کیا یہ حسن لغیرہی کی قسم اس کو نہیں بنایا ہے اسی وجہ سے جمہور نے اسے حسن لغیرہی کی قسم کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے پھر یہ کہاں سے یہ چیز آئی یہ کہتے ہیں کہ امام فخر الاسلام بجدوی نے تسامو کے طور پر اسے قسم بنا دیا ان سے تسامو ہوا انہوں نے حسن لغیرہی کی قسم کے طور پر اس کو ذکر کر دیا اور انہی کی تقلید میں منار کے ماتن نے بھی اس کو حسن لغیرہی کی قسم کے طور پر ذکر کر دیا یہ تسامو اور اسے چھٹھی قسم کا نام دیا جو گجشتہ پانچوں قسموں کو جامع ہے حسن لے انہی بزاد قابل سکوت عدم قابل سکوت اور ملہق لے حسن لے انہی مشابہ لے حسن لے غیرہی غیر معمور بھی کہ ادا کرنے سے ادا نہ ہو ادا ہو جائے ان پانچوں قسموں کو یہ قسم جو ہے قدرت یہ کیا ہے جامع ہے سب کو شامل ہے تو انہوں نے تسامو کے طور پر اس کو ذکر کیا تھا پھر ماتن نے انہی کی تقلید کی اور اسی بنیاد پر انہوں نے بھی ذکر کر دیا اب ایک اعتراض ہوتا ہے پھر انہوں نے اب تک کی گفتگو کیا ہوئی کہ جو حسن ہو شرط میں حسن پائے جانے کی وجہ سے یہ لے اینہی اور لے غیرہی کی پانچوں قسموں کو شامل ہے یہی تو ہوا لے اینہی اور لے غیرہی کی پانچوں قسموں کے لیے شرط ہے جو حسن ہو شرط میں حسن پائے جانے کی وجہ سے تو پانچوں کے لیے یہ ہوگا نا یہی سمجھ میں بھی آ رہا ہے پانچوں کے لیے شرط ہے لیکن مطمد میں انہوں نے کہا کیا ہے اہو یکونا حسنن لے حسنن فی شرطی ہی یا معمور بھی ہی حسن ہو اس کی شرط میں حسن پائے جانے کی وجہ سے ہے نا بادا ما کانا حسنن لے مانن فی نفس ہی او ملہکم بھی ہی بعد اس کے کہ وہ حسن ہو حسن لے اینہی بزاد یا بعد اس کے کہ وہ حسن ہو حسن لے اینہی کے ساتھ ملہک ہو اور حسن لے غیرہی کے مشابہ ہو یعنی اس چھٹھی قسم کو مطمد میں انہوں نے حسن لے اینہی کی تین قسموں سے کے ساتھ رکھا ہے معمور بھی ہسن ہو شرط میں حسن کے پائے جانے کی وجہ سے یہ حسن لے اینہی کی قسموں کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے جب یہ پانچوں قسموں کے لئے شرط ہے تو جیسے مطن میں یہ کہا تھا بادا ما کانا حسنن لے مانن فی نفس ہی او ملہکم بھی ہی یہ بھی کہنا چاہیے کہ اول غیر ہی تاکہ ان دونوں قسموں کو بھی شامل ہو جائے یہ پانچویں کس ایسا انہوں نے نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے کرنا چاہیے یہ ایک تسامو ہے یہ بھی تسامو ہے نہیں کیا ہے تو اس کی کچھ تاویل تو کریں گے ہی وہ تاویل سمجھ میں بات آ رہی ہے بہت زرہ یہ سب ٹیڑی ہے ہے نا فیدہ کانا جامیم تو جب یہ پانچ چھٹی سورت جو ہے مامور بھی ہی حسن ہے شرط میں حسن کی وجہ سے یہ سب کو جامی ہے گجشتہ پانچوں قسموں کو ہے نا فیم بغی تو ہونا یہ چاہیے ان یقول کی ماتن یہ کہیں بادا ما کانا حسنن لے مانن فی نفسی بعد اس کے کہ وہ حسن لے اینہی بزاد ہے یا حسن لے اینہی کے ساتھ ملہق اور حسن لے غیرہی کے مشابہ ہے اولے غیرہی یا حسن لے غیرہی ہے پانچوں قسموں کو ذکر کرتے تاکہ یہ کیا نام ہے جس کو چھٹی سورت کے طور پر ذکر کیا ہے یہ پانچوں کو شامل ہو جائے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا فیم بغی تو ہونا یہ چاہیے کی ماتن اس طرح کہتے یہ عبارت رکھتے حتی یکون المانا تاکہ عبارت کا معنی یہ ہو ان المامور بھی کی مامور بھی بادا ما کانا حسنن لے مانن فی نفسی مامور بھی حسن لے اینہی بزاد ہونے کے بعد حسن لے اینہی بزاد ہونے کے بعد جیسے تصدیق ہے اور نماز ہے حسن لے اینہی بزاد سکوت اور غیرے سکوت دونوں صورتیں آگئیں والسلات او ملحکم بھی یا حسن لے اینہی کے ساتھ ملحک اور لے غیرہی کے مشابہ ہونے کے بعد جیسے زکاة روزہ اور حج ہے نا او لے غیرہی یا حسن لے غیرہی ہونے کے بعد جیسے وضو اور جہاد یہ دونوں مثالیں آگئیں کہ نفس معمور بھی سے آدھا نہ ہو یا نفس معمور بھی سے آدھا ہو جائے تفصیل کے ساتھ پھر مثال آئے گی ابھی یہاں چونکہ یہ دوسری بحث ذکر کر رہے ہیں اس لئے اختصار کے ساتھ مثال ہے تو اب پانچوں کس میں آگئی حسن لے اینہی بزاد ہونے کے بعد حسن لے اینہی کے ساتھ ملحک حسن لے غیرہی کے مشابہ ہونے کے بعد حسن لے غیرہی ہونے کے بعد معمور بھی حسن ہو شرط میں حسن کی وجہ سے ہے نا تو صرف دو کو مطن میں ذکر کیا ہے ایک کو ذکر کیا ہے حسن لے اینہی کو اس کی تینوں قسموں ایک کو ذکر کر دیا ہے حسن لے غیرہی کو بلکل چھوڑ دیا ایسا کیوں کیا تو کہتے ہیں اس کی وجہ ہو سکتی ہے اس کی تعبیل ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کلوزو الجہاد سارا حسنن لے مانا ناخر یہ سب کے سب ایک دوسرے مانا کی وجہ سے حسن ہوئے ہیں اصل میں یہاں دکھانا یہ ہے کہ اس چھٹھی قسم کی وجہ سے معمور بھی جملے میں اور کیجئے گا معمور بھی حسن ہو کیوں شرط میں حسن پائے جانے کی وجہ سے یہی تو ہے چھٹھی صورت تو اب معمور بھی حسن ہوا کس بنیاد پر شرط میں حسن لے گئی رہی کی دو وجہوں سے ہو جا رہا ہے وہ حسن لے غیری لیکن ہے وہ پہلے ہی سے حسن لے غیری تو جو نہیں تھا اور ہوا اس کی وجہ سے اس کو ذکر کیا ہے اور جو پہلے تھا ایک وجہ پڑھ گئی ہے اس کو ذکر نہیں کیا سمجھ میں بات آئی ہے کیوں وہ دور کر رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے دیکھو عبارت دیکھو ہے نا پھر نہیں سمجھ میں آئے گا تو بتانا یہ عبارت جو کہہ رہے ہیں سارا حسن لے مانن آخر پانچ قسموں کو شمار کیا کی مامور بھی حسن لے اینہی تھا ہے نا یا حسن لے اینہی بزاد یا حسن لے اینہی کے ساتھ ملیق حسن لے غیریہی کے مشابہ یا حسن لے غیریہی تھا حسن لے اینہی بزاد یا حسن لے اینہی کے ساتھ ملیق اور لے غیریہی کے مشابہ یا حسن لے غیریہی ہونے کے بعد سارا حسن لے مانن آخر ایک دوسرے مانے کی وجہ سے حسن ہو گئے سب تو سب کے سب کیا ہو گئے سب کے سب حسن لے غیریہی ہو گئے نا وہاں کونہو مشروطم بالکدرہ اور یہ کی ساری قسمیں قدرت کے ساتھ مشروط ہیں ساری قسمیں کیا ہیں قدرت کے ساتھ مشروط ہیں تو سب حسن لے غیریہی ہو گئی فَلِحَادِهِ الْقُدْرَتِ سارت عوامر الشرع کل لہا حسنتن للغیر تو اس قدرت کی وجہ سے شریعت کے تمام عوامر حسن لے غیریہی ہو گئے حسن لے غیریہی ہو گئے حسن لے غیریہی بزار یہ بھی حسن لے غیریہی ملحق لے حسن لے غیریہی مشابہ لے حسن لے غیریہی یہ بھی حسن لے غیریہی اور حسن لے غیریہی تو حسن لے غیریہی ہے ہی ہے نا سب کے سب تمام عوامر شرع کیا ہو گئے حسن لے غیری ہی اب آگے ولیکن الحسن لے مانن فی نفسی ہی والملحق بھی ہی لیکن حسن لے اینہی بزاد کا حسن لیکن حسن لے اینہی بزاد اور حسن لے اینہی کے ساتھ جو ملحق ہے یعنی پہلی تین قسمیں حسن لے اینہی حسن لے اینہی جو ہیں لیکن حسن لے اینہی بزاد اور حسن لے اینہی کے ساتھ جو ملحق ہے پہلے وہ صرف حسن لے اینہی تھا اور اب اس چھٹی صورت کی وجہ سے کیا ہو گیا حسن لے اینہی بھی ہے اور حسن لے غیری ہی بھی ہو گیا اسی وجہ سے یہاں اس کو ان دونوں کے ساتھ مقید کیا ہے لے اینہی بزاد اور ملحق لے اینہی انہی دونوں کو ذکر کیا ہے کہ پہلے یہ صرف حسن لے اینہی تھے اب حسن لے غیری ہی بھی ہو گئے سارا جامعن لے قونہی لے اینہی ولے غیری ہی اب یہ دونوں صورتیں لے اینہی اور لے غیری ہی کو جامع ہو گئیں وَلِحَادَ قَيَّدَهُ بِهِمَا اسی وجہ سے اس کو ان دونوں کے ساتھ انہوں نے وَلِحَادَ قَيَّدَهُ بِهِمَا اسی وجہ سے اس کو انہوں نے حسن لے اینہی بزاد اور ملحق لے حسن لے اینہی کے ساتھ مقید کیا ہے بے خلافِ مَاکَانَ لے غیری ہی اس کے برخلاف جو حسن لے غیری ہی ہے فَإِنَّهُ اِجْتَمَعَ فِيهِ الْحُسْنُ لے غیری ہی اس میں دو جہتوں سے حسن لے غیری ہی کا مانا پایا گیا پہلے ہی سے وہ حسن لے غیری ہی ہے دوسرے کی بنیاد پر وہ حسن ہے اور اب اس قدرت کی بنیاد پر بھی وہ حسن لے غیری ہی ہو رہا ہے تو دو جہتوں کی وجہ سے وہ حسن لے غیری ہی ہو گیا ہے بس صرف اتنا ہو رہا ہے اس لئے اس کو ذکر نہیں کیا فَإِنَّهُ اِجْتَمَعَ فِيهِ الْحُسْنُ لے غیری ہی من جہتیں تو اس میں حسن لے غیری ہی دو جہتوں سے جمع ہو گیا ہے لے عجلی الغیر المعین ایک تو اس غیر معین کی وجہ سے وَلَيْعَجْلِ الْقُدْرَةِ اور دوسرے قدرت کی وجہ سے قدرت کی وجہ سے بھی یہ حسن لے غیری ہی ہے اور وہ دوسرا جس کی وجہ سے وہ یا تو عدا ہوگا یا عدا نہیں ہوگا اس کی وجہ سے بھی وہ حسن ہے غیرِ معین کی وجہ سے اور قدرت کی وجہ سے فَلَا يَخْرُجُوْ أَنْكَوْنِهِ لَغَيْرِهِ تو قدرت کی وجہ سے حسن لے غیر ہی ہونے کے بعد یہ حسن لے غیر ہی سے خارج نہیں ہوگا لیکن وہاں قدرت کی وجہ سے وہ حسن لے غیر ہی ہو رہا ہے تو حسن لے آئین ہی سے خارج ہو جا رہا ہے یعنی اس وجہ سے ان دونوں کو ان تینوں قسموں کو یا حسن لے آئین ہی کو مقید کیا اور اس کو مقید نہیں کیا یہ کہتے ہیں وَلَا اللَّهُ اتنے باریک نکتے کی وجہ سے جو انہوں نے نکالا ہے شاید ماتن نے اسی وجہ سے وَلَا اللَّهُ لَهَادَ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ شاید حسن لے غیر ہی کو اسی وجہ سے انہوں نے اسے چھٹی صورت سے مقید نہیں کیا ہے تو اس میں صرف دو جہتوں سے حسن لے غیر ہی ہونا پایا جا رہا ہے تو اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو حسن لے آئین ہی سے خارج ہو کر کے غیر ہی میں چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کو بیان کر دیا جائے یہ کافی ہوگا شاید اسی وجہ سے ماتن نے ایسا کیا ہے یہ ایک الگ تسامو ہوا سب کو ذکر کرنا چاہیے نا جب سب ہے تو اتنی باریکیاں اتنا الجھاؤ کر کے دو صرف حسن لے غیر ہی کو ذکر کر دیا لے غیر ہی کو ذکری نہیں کیا مامور بھی حسن ہو شرط میں حسن کی وجہ سے یہ پانچوں قسموں کے لئے تو اس کے بعد پانچوں قسموں کو ذکر کرنا چاہیے صرف تین کو ذکر کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے اگرچہ اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے جو انہوں نے شارع نے یہاں تعویل کی ہے بہت باریک تعویل ہے سمجھ میں بات کچھ آئی ہے غور کرنا اس میں تم ابادہاز ہی المسامحات السلاسہ پھر ان تینوں تسامح کے بعد ایک تو انتشار زمائر کا تسامح اور دوسرا اس چھٹھی صورت کو جو پانچوں کے لئے شرط ہے چھٹھی قسم بنانے کا تسامح اور تیسرا کہ اس چھٹھی صورت کو حسن لغیری سے مقید نہ کرنا مقید کرنا چاہیے مقید نہیں کیا ان تینوں تسامحات کے بعد اس کی مثالوں میں بھی تسامح ہے تسامح مثالوں میں پھر آگے چل کر کے یہ بتائیں گے کہ جو چھٹھی صورت کی مثال دی ہے یہ منطبق نہیں ہو رہی ہے وہاں جب آئے گا تب اس کو بتائیں گے پہلے کچھ مثالیں دیکھ لیں ہیسو کال اس طور پر کہ مصنف نے کہا کل وضوی والجہاد جیسے وضو ہے اور جہاد ہے اور قدرت والقدرت اللتی یتمکنو بہا بہال عبدو من عدائے ما لازمہو اور وہ قدرت جس کی وجہ سے بندہ اس چیز کے عدہ کرنے پر قادر ہوتا ہے جو اس کے ذمہ میں لازم ہوا ہے یہ تینوں مثالیں ہر ایک کی وضاحت فَلْوَضُو وضو مثال ہے اس معمور بھی کی الَّذِي لَا اَتَعَدَّلْ غَيْرُ بِعَدَائِهِ جس کے عدہ کرنے سے غیر عدہ نہیں ہوتا ہے تو وضو کا حکم دیا گیا ہے نا یہ معمور بھی ہے لیکن وضو میں وضو میں حسن نماز کی وجہ سے ہے اور وضو کرنے سے جو معمور بھی ہے نماز کی عدائیگی ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ہے تو معمور بھی کے عدہ کرنے سے غیر عدہ نہ ہو یہ مثال تو وضو مثال ہے اس معمور بھی کی الَّذِي لَا اَتَعَدَّا الْغَيْرُ کی غیر اس معمور بھی کے عدہ کرنے سے عدہ نہ ہو فَإِنَّهُ کیونکہ وضو فی نفسی تبریدن تھندک حاصل کرنا وَتَنظیفُ الْعَذَا اور عَذَا کو ساف سُتھرہ کرنا وَإِزَاءَتٌ لِلْمَا اور پانی ضائع کرنا ہے وَإِنَّمَا حَسُنَا لِعَجْلِ عَدَائِ السَّلَا اس میں حُسْن آیا ہے نماز عدا کرنے کی وجہ سے وَسْصَلَاةُ مِمَّا لَا يَتَعَدَّا بِنَفْسِ فِعْلِ الْوَضُوِيَ اور نماز وضو کرنے سے عدا نہیں ہوتی ہے اس لئے وضو یہ وہ معمور بھی ہی ہے جس میں حُسْن غیر کی وجہ سے آیا ہے لیکن غیر معمور بھی ہی کے عدا کرنے سے عدا نہیں ہوتا بَلَّا بُدَّا لَهَا مِمْ فِعْلِ نَآخَر بلکہ نماز کے لئے الگ سے فعل کرنا پڑتا ہے قَسْدًا مِمْ فِعْلِ نَآخَر قَسْدًا توجہ دو بھی صلات جس فعل سے پھر نماز پائی جاتی ہے وَإِذَا نَوَا فِي حَذَ الْوَضُوِيَ اور جب وضو نیت کر کے کرے قَانَ مَنْوِيًّا وَقُرْبَتًا مَقْسُودَتًا تو اب وہ قربتِ مقصودہ ہو جائے گا یہ اختلاف وہ شرع وقایہ میں پڑھ چکے ہیں اول میں کہ اگر نیت کر کے وضو کیا ہے تو وہ قربتِ مقصودہ ہے اس پر ثواب بھی پائے گا بغیر نیت کے کیا ہے تو مفتاحِ صلات بن جائے گا لیکن اس پر ثواب کا ترتب نہیں ہوگا قَانَ مَنْوِيًّا تو وہ نیت والا ہوگا اور قربتِ مقصودہ ہوگا جس پر ثواب ملے گا اور اگر بغیر نیت کے ہے تو صرف مفتاحِ صلات بنے گا اور ثواب کا ترتب اس پر نہیں ہوگا دوسری مثال کر